رادے رادے کرشنہ کانے یا گپال پیارو جلی بہنے یا جائے شری رادے جائے شری رادے کچھ دیر لگ گئی ہم کو آج کیونکہ جو گرنٹ بن رہا ہے رسیدی برزیاتیہ کا دوسرا کھنڈ وہ آج پورا کر دینا ہے کل چلی جائے گی باہر فلائٹ امریکہ ایک دن نشٹ ہوا ان کا راستے میں کھڑارے میں جنے کہاں کہاں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب ہی ہم کچھ دیکھ رہے تھے اس گرنٹ کا لکش یہ بھید بدھی ہٹ جائے یدیپ یہ ہٹ نہیں سکتی ہے ہم جانتے ہیں سمپردائوں میں جو بھید ہے یہ بھید ہٹ نہیں سکتا ہے یہ وائشنوی مایہ ہے لیکن پھر بھی پریتر تو کرنا ہی چاہیے اسی درشتری سے پہلا کھنڈ بنایا گیا تھا اور اس میں بہت کچھ سمنویہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھید جرہ جرہ سی باتوں پر ہے سمپردائوں میں کوئی سوکیہ مانتا ہے کوئی پریقیہ مانتا ہے اور کوئی بیباہ نہیں مانتا ہے کوئی بیباہ مانتا ہے یہ سب بہت بڑے جھگڑے تھے تو گرنتوں پہ جھگڑے تھے سودانی دی کوئی کہتے ہیں ہماری ہے وہ کہتے ہیں ہماری ہے اس پر بڑے جھگڑے چلے مقدمے چلے مکٹ تھاکور جی کے بائیں طرف ہو گدائنی طرف ہو اس پر مقدمہ چلا تھا ہم جب آئے تھے باسٹھ سال پہلے اس سمیں ایک سادھو پریمداز کود پڑے کوئا میں وہ بائیں اور مکٹ کے پکش پاتی تھے اور بلہ کل داہنی اور مکٹ اس پر بڑا مقدمہ چلا اور ہم نے سنا تھا آ کر کے انگریز جج تھا تو وہ سنتے سنتے حیران ہوگا کیس کیونکہ یہ بھی اپنا پرمار دیتے تھے مکٹ بائیں طرف ہے باہوکرت وام کپولو بائیں طرف مکٹ جھکا ہوا ہے بائیں طرف یوں جھکتا ہے کہ وہ سوکیہ مانتے ہیں شریجی گور مکٹ ہے اور چندہ یہاں تک کے رادہشتوی پر بلہ کل کی آترا بھی آتی تھی مٹکی پھوڑتی تھی دیرس کو جب یہ ساکری کھور مکٹ مٹکی پھوڑتی تھی تو بلہ کل کی آترا اور جو انی آترا ہیں ایک ساتھ مل کر کے مٹکی پھوڑتی تھی انہیں اتحاسوں کو جاننے والے نہیں رہے کوئی کوئٹ نے فیصلہ دیا کہ اس دن مٹکی پھوڑے گی اس دن بائیں طرف کو کٹ رہے گا تو وہ بلہ کل والے آنا بند ہو گئے ان کا آگرہ تھا دانی اور کا جب سے بلہ کل کی آترا لیٹ اٹھتی ہے اور آج تک مٹکی میلا میں نہیں آئے وہ لوگ یہ سب جھگڑے جب ہم نے سنے اور یہ اور بھی سنے کرادھا ولب سمپردائے کے سنت نے ایک گوڑیا ویشنوں کی عدالت میں دانچ سے ناک کٹ لیا وہ سابود پیش کر رہا تھا پربودانن جی کا تو یہ بولے کہ ہم چاہے مر جائیں گے عدالت میں ہی ہم انہوں نے گصہ دکھایا اور دانس سے اس کا ناک کٹ لیا سجا وجہ تھوڑی بہت بھائی ہوگی بھوگ لیا ہوگا یہ سب جب ہم نے سنا اور گوڑیوں میں بھی آپ اسے بڑا جھگڑا تھا یہ گوڑیا مٹ اس لیے بنا کہ لال کپڑے والے سنیاسی اور جو باقی گوڑیا سفید کپڑے والے تھے ان کو بابا جی کہتے تھے اور اپنے آپ کو مکھے گوڑیا مانتے تھے اس پر بھی بڑا جھگڑا تھا مہا پروہ جی نے ڈنڈ توڑ دیا سنیاس کو توڑ دیا اس لیے یہ لال کپڑا والے گوڑیاں نہیں ہیں سفید کپڑے والے ہی واسطوں میں مہا پروہ کے مارک پر چل رہے ہیں رادہ کند میں رہونات داز گوسوامی وگرہ شوید پستر پہنتے تھے اس پر بڑا جھگڑا چلا اور اتنا جھگڑا چلا کہ رادہ کند میں آلک اسثان مندر بنا رہے ہیں لال کپڑا والے گوڑیاں یہ سب گھٹنا ہے جب گھٹی ہمارے سامنے تو اس سے پتہ پڑا ہمکو کی واسطوں میں سارا سماج تیجہین ہو گیا ہے اور بہت سے جھگڑے تھے اگر یہ بھید مٹ جائے تو سارا سماج تیجہشوی بن جائے یہ باتیں بہت پورانی پڑ گئیں نتی ویہار والے ٹٹیہ سثان والے جب وہاں ٹٹیہ سثان میں پہنچے تھے ساٹھ سال پہلے تو وہاں پرچے دیا یہ برج میں رہتے ہیں انہیں برج الگ ہے اور برندہ بن الگ ہے ہم کو وہاں بڑا دھککہ لگا اور کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہماری کوئی مانتہ نہ تب تھی نہ اب ہے لیکن ہمارے من میں وچار جرور آیا یہ سب پرپنچ ہے بھید بدھی اور اور اس بھید بدھی کو لوگ روز بڑھا رہے ہیں بردہ میں آپسی اکتہ نہیں ہے گوڑیوں میں بھی الگ الگ پریوار ہیں نتیانند پربو کا پریوار الگ ہے ادویت اچار کا پریوار الگ ہے اور ان کے بنشج الگ ہیں نمبارکیوں میں بھی ساڑھے بارہ دوارہ ہیں اور ان میں آپس میں اکتہ نہیں سبھو رام دیو اچار والے اپنے کو مکھ آچار گدی کا دھکاری مانتے ہیں توپی کنج والے الگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم پردھان ہیں یہ ساری باتیں وعشنو سماج کو دربل کر رہی ہیں اور جیسے ایک دو پرمان دیتے ہیں بیڈمبن ڈھونگ ہو جائے گی کچھ پھل نہیں دے گی وہیں پر 22 میں اس لوک میں آیا ہے کسی کی پیقش کرو گے تو تمہارا سارا بھجن بھس میں جیسے یگ کیا ویسے بیکار گیا وہیں 23 شلوک میں پھر کہتے ہیں دویش سے تمہارے من کو شانتی کبھی نہیں ملے گی وہیں 24 میں شلوک میں کہتے ہیں کسی کا اپمان کرو گے تو میں سنتوش نہیں ہوں گا چاہے تم کتنے بھی ہماری پوجا کر لو اچہ وچہ دربی بہت سے دربیوں سے کوئی چھپن بھوگ لگ آتا ہے کوئی کچھ لگ آتا بھگوان سنتوش نہیں ہوتے اسی بات کو نارد جی نے بھی کہا ہے کہ تمہارا بھجن پربو سوکار ہی نہیں کریں گے چار اکتیس اکتیس اککیس یہی یہی کارن ہے کہ آج اتنا وائشن و سماج تیج ہین ہو رہا ہے اور اور کٹھ یہ یہ نارکیتا گتی ہے یہ اس کا پرمان ہے تیسرے سکند میں سولم دیہ میں دسوان شلوک ہے یہ میں تنور یہ وائشن سب ہمارے شریر ہیں دو جو آن من سیشت برام من ارث بھکت بھکتی ہی برام من سیشت نہیں ہے دو جو من بھکتی یکت برام من بھر شبد لگا دیا برام من سیشت تب ہی بنتا ہے جب اس میں بھکتی آتی ہے اور نہیں تو اس برام من سے چانڈ سیشت ہے جس میں اہم بھدی ہے وہ برام مر اپنے آپ کو بھی پویتر نہیں کر سکتا اپنے کل کو کیا پویتر کرے گا باقی باقی کل کو کیا پویتر کرے گا اور وہ چانڈ ڈال اپنے کل کو پویتر کر دے گا جنم جنم نہ بھاوی سوئی بھلو جو را شا مہی گا بھیتر کی آنکھ بھیتر کی آنکھ کیا ہے چوتھے سکند میں اس کو سمجھنا چاہیے تیسرے ہے چار تین سکتر بھرط مان دردرش شب دائیہ مان من اہنکار اہنکار سے درشتی انتہش چیتنا در من دوشیت ہو جاتی ہے اس سے ان کی سمرتی نشٹ ہو جاتی ہے تو وہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے درکھ شن تگھ چھتر درشو وہ اس کار سے یہاں کھولے گا بھیت بدھی کے پاپ سے ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں آنکھیں کون سے جو انتہ کرن میں چیتنا ہے وہی ہے موکھ آنکھ سمرتی نشٹ ہو گئی یہ چار بائیس اکت تیس من نے چیتنا کو چرا لیا چار بائیس تیس یہ من سب سے بڑا چور ہے بدھی کی چیتنا کو چرا لیتا ہے اور چیتنا کے جانے کے بعد اس مرتی نشٹ ہو جاتی اکت سمرتی نشٹ ہو نشٹ جاتا ہے چاہ سادو ہے چاہ وائشنو ہے جس کی سمرتی چلی گئی کیوں چلی گئی اہم بھاو سے ہم بھکت ہیں ہم رسک ہیں ہم بھرکت ہیں سادو کو یہ بھی نہیں سوچ نا چاہیے ہم سادو ہیں نو بن ستھو ی تیر وا مہا پرو جی نے کہا ہے ہم بانپ پرست بھی نہیں ہم سنیاسی بھی نہیں ہم 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 سنیاسی ہیں ہم سادو ہیں ہم مہنت ہیں ہم پریسیڈنٹ ہیں یہ سب باتیں غلط ہیں تیرنا دبیسی نیچے کے خلاف اس باتیں ہیں وہی سماج میں چل رہا ہے چار اور اس سے سمرتی نشت ہو جاتی ہے سمرتی نشت ہونے کے بعد گیان نشت ہو جاتا ہے گیان نشت ہونے کے بعد ناش ہو جاتا ہے جیو کا اور اس ناش کے بعد نارکی گتی ہو جاتی ہے نارکی گتی ہوتی ہے اس کا پرمان کیا ہے اس کا پرمان اور اور پرمان سے دکھایا گیا اس لئے اس کا بیروض نہیں ہو جو 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 ہم ہم کہتے ہیں وہی لگتی ہے یہ بیروضی بیٹھے رادا کان یہ برابر کہتے ہیں آپ ایسی بات مت لکھوئے جس سے سماج میں لوگوں کو برا لگے لیکن یہ رکھ دیتی میٹھے شبدوں میں اسی لئے شاید آج سے کتنے سال پہلے وہ رہتا تھا آنند کپال یہاں بارہ سال پہلے ہم نے اس بستق کو شروع کیا تھا برچ اور آسی کو سمی کوئی پستق نہیں ایسی لیکن ہم آلسی ہیں لکھنے میں کمزور ہیں ہم نے کہا تھا کوئی ہم بولتے جائیں لکھتا جائے تو وہ سامنے آیا لکھنے لگ گیا پھر وہ بھاگ گیا کسی کارن سے تو پستق نہیں بن بھائی اس کے بعد اب بنی ہیں کیونکہ یہ ہم لکھنے میں کمزور ہیں یہ لکھتی ہے اور ویچار ہمارے رہتے ہیں اور ہمارے ویچاروں کا بیرود نہیں کرتی یہی بہت اچھی بات ہے آج ہم سبھی سمپردائوں کے رسکوں کی بانیوں میں سے بتانے والے ہیں کیونکہ آج ہی گدن ہے اس کے پاس کل چلی جائے گی ہرداسیوں سے بھی بتانے والے ہیں کیلی مال وہ لوگ اگدم الگ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں نتی بہار الگ ہے سب سے برج سے الگ ہے اور برج الگ گئے یہ بات ان کے پرثم آچار حرداز جی کی وانی سے ہی بتائیں گے ہر آچار نے سبھی رسوں کا پرتپادن کیا ہے سکھ واسل ان کا خندن نہیں کسی نیچے والے کرتے آئے خندن بھید بدھی نیچے نیچے بڑھتی ہے سب سب آچاریوں نے سب رس مانے ہیں یہ بھید ہم لوگوں نے اپنے آپ بنایا پیدا کیا اور اس میں اپنا پربھاو بتانے کے لئے چیلہ چیلیوں کو سنکین بنا دیتے ہیں سنکین تا کو ہی ہم نے رس بنا رکھا ہے جبکہ مول آچار کوئی سنکین نہیں ہے جیسے رادہ بلد سمردائے کے مول آچار ہیں ہر بنش جی حرداسیوں کے مول آچار ہیں حرداز سوامی اسی طرح سے مہابادیوں کے مول آچار گرندگار ہیں حربیاز جی ان سبھی نے سبھی رس کا پوشن کیا ہے بیروض نہیں کیا ہے اس اس دوسرے کھنڈ میں کیا جائے گا اور پوشن پوشن کیا جا رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پوشن سفل نہیں ہوگا کیونکہ ہر سمپردائے میں بھید بدھی ہی سکھائی جاتی ہے لیکن پھر بھی جی جی سے پہلا کھنڈ سفل ہوا بیروض نہیں ہوا دوسرا کھنڈ بھی ہم اسی آدھار بنوا رہے ہیں آج پورتی کر دیں گے سبھی رسکوں کے بانیوں سے سبھی رسوں کا پرمان دے رہے ہیں اور اس کو کوئی مانے چاہی نہیں مانے اتنا عوش ہے لڑائی اتنی بڑ گئی ہے کہ بھکتمال میں کتھا ہے رسک مراجی جی کی اور شامان جی کی یہ پرمان ہے شامان جی روز بہاری لگاتے تھے یہاں اس بھاو سے کی بہاری لگاؤ یہاں برج میں تھاکور جی اب بھی کھلتے ان کے اس بات پر رادہ رانی ریج گئی ان کے اس شردہ پر رادہ رانی ایک بالکہ گروب بنا کر آئی جس میں وہ بہاری لگا رہے تھے ایک نوپور چھوڑ گئی ایک نوپور چھوڑ گئی اویے شامان جی پہنچے وہاں بہاری لگانے تو دیکھا وہ دبی نوپور چمک رہا تھا بھگوان کی اچھا رادہ رانی کی اچھا کرپا کرنے گئی تھی اور انہوں نے اس کو اٹھا دیا یہ کون ہے چھوڑ گئی ہے شری جی گئی اور انہوں نے للتا جی نے پوچھا رادے تم نوپور کہاں چھوڑے آئی ہو تو بولی گر گیا ہوگا للتے یہ نہیں کہاں کہ ہم جان بوجھ کے چھوڑ گئی ہیں اچھا اچھا تمہیں لاتی ہوں یہ وہی بردہ دیب اس میں اگر بھاونہ سے سیوہ کیا جائے تو وہی نیتی دھام ملتا بھاونی بھاونی یہی دھام جو پردھوی پر دکھائی پڑ رہا ہے اسی میں یہ لنک ہے بہاں پہنچنے کا تم کو نیتی دھام پہنچا دے گا یہ کثہ بھکتمال کے پرمان ہے تو وہ گئیں شری جی للتا جی گئیں ایک بڑیا گرو بنا گئیں اور شامان جی وہاں بیٹھے تھے بولی بڑیا بولی اے بابا بولی کیا ہے ہماری بہو آئی تھی یہاں اس کا ایک نوپر گر پڑا ہے ملا ہے تم کو بولی ہاں ملا ہے تو ہمیں دے دے بولی نہیں تم کو نہیں دیں گے پتہ نہیں تم کون ہو وہ بولی ہماری بہو تھی ہم اس کی ساس ہیں ساس ہو ٹھیک ہے لیکن دوبارہ ایک پھر مانگنے آئی تو ہم کہاں سے دیں گے جانے تم کون ہو تو بلے وہی آ کر دکھاوے اپنے نوپر دوسرے پاؤں کا تب ہم دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو للتہ جی ہنس کہیں رادے سب تمہاری لیلہ ہے اب تم جاؤگی تب ہی مدے گا نہیں تو نہیں مدے گا تب شریع جی گئی اور نوپر دوسرے پاہم کا دکھایا تو انہوں نے کہا ہاں یہی نوپر ہے نوپر باند دیا ان کے پاؤں میں شریع جی کو کرپا کرنی تھی انہوں نے ایک نوپر کا رنا لے کر کے ان کے ماتھے میں لگا دیا وہ بندیہ بن کر کے اس کے بعد وہ جب شامان جی اپنے گروہ ہردیان اند کے پاس پہنچے تو ہردیان اند بولے ارے تلق بدل دیا ہمارے تلق میں بین دیا تو ہی نہیں تو منمکھی ہے جا یہاں سے نکل تلق بدل دیا ہمارا تو وہ بولے گردیو ہم نے نہیں بدلا ہے یہ شریجی نے بدلا ہے جھوٹ بولتا ہے شریجی آئی ہوں گی تیرے پاس ہم تیرے گروہ ہیں اتنے دن سے مالا پھیر رہے ہیں اور ہمارے پاس آئی نہیں تیرے پاس آگئی جھوٹ بولتا ہے صد بنتا ہے جا تجھ ہم نے سمپردائے سے نکال دیا وہ رونے رونے لگ گئے اور جا کر کے اکانت میں شریجی کو یاد کرنے لگ گئے ان کے مول مول آچار سکھا سکھا وہاں سے سکھا ایک یہ ہے دوسری راکولی کے پاس وہاں بھی وچار ہے ابھی تو اس کا سیوگ نہیں ہے لیکن شاید ہمارے جیون کال نہیں بن جائے گا سمیں زیادہ ہو گیا موسیقی